نمشکر دوستو آج ہم بات کریں گے تیرہ ہزار ساتھ ٹرانزیسٹر کے بارے میں جو کی بہت ہی جو پپلر نام ہے تیرہ ہزار ساتھ یا تیرہ ہزار نو ٹرانزیسٹر سب سے زیادہ یوز ہونے والا اینپیر ٹرانزیسٹر ہوتا ہے جو کی ہمارا سپلائی سیکشن ہے یا انویٹر سیکشن ہوتا ہے یا چارجنگ سیکشن ہے اس کے اندر سب سے زیادہ تیرہ ہزار ساتھ ٹرانزیسٹر کا پریوک کیا جاتا ہے جو کی اینپیر ٹرانزیسٹر ہوتا ہے تو اس کی بھرکین ٹیسٹنگ اوپن ڈیٹیل کریں گے اور اس کے ایکول نمبر کون کون سے ہوتے ہیں اور اس کو ملٹی میٹر سے کس طرح چیک کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو جنہوں نے بھی ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے کرپیو چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر جرور کریں تو آج کا ٹاپک ہمارا تیرہ ہزار نو تیرہ ہزار ساتھ ٹرانزیسٹر جو آپ کے سامنے ہیں یہ فیزیکل ڈائیگرام اس آئیسی کا جنہیں جو مارکٹ کے اندر ہمیں ہارڈویر ملتا ہے یعنی جو فیزیکل ہوتا ہے جسے ہم ٹچ کر سکتے ہیں وہ آپ کو اس پرکار کا ملے گا جس کے اوپر تیرہ ہزار ساتھ یا اس کے تیرہ ہزار نو یہ الگ الگ نمبر ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو نمبر اس کے اندر منشن کر دوں تو یہ جو ہے تیرہ ہزار ساتھ ٹرانزیسٹر ہے تو یہ بیسیکلی تین پن کے اندر آتا ہے جس کے اندر بیس کولیکٹر اور امیٹر پن ہوتی ہے تو اس کے ٹاپ کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہیٹسنگ لگانے کے لیے اس کے اندر آپشن دی گئی ہے اور یہ پورا میٹل کا بنا ہوا ٹاپ والے سائٹ تاکہ جب بھی یہ سوچنگ کرے تو گرم ہو تو اس کو ہیٹسنگ کے ساتھ لگا کے اس کو یوز میں لیا جا سکے تاکہ یہ گرم ہونے کے بعد خراب نہ ہو تو یہ ہے ہمارا اینپین ٹرانزیسٹر جو کہ تین پن کے اندر آتا ہے اس کا جو ڈائیگرام اب وہ اس طرح ہوتا ہے اس کا جو انٹرنٹ ڈائیگرام وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح اس کو سیمبولک نام دیا گیا اور کس طرح اس کا سیمبول ہوگا تو یہ آپ کے سامنے جو ٹرانزیسٹر ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین پن کے اندر ہے جس کے اندر ایک بیس ہے کولیکٹر ہے اور امیٹر ہے یہ تین پن کے اندر ہے تو سب سے پہلے جو نپن ٹرانزیسٹر جو ہمارا ہوتا ہے اس کی پہچان کرنے کا طریقہ کیا ہے کس طرح ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ نپن آ یا پی نپن ہے تو بیسکلی اس کے اندر جو امیٹر پوائنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر امیٹر پوائنٹ کے اوپر ہے کہ اس طرح یہ تیر کا نشان دیا گیا جو تیر کا نشان اگر یہ بارک کی سائیڈ تیر کا نشان ہے یعنی بارک کی سائیڈ یہ تیر کا نشان ہے تو وہ ہمیشہ ٹرانجسٹ کون سا ہوگا این پی این بالکل سمپل سا آپ کو یہ دیا رکھنا بڑے گا جس کا تیر کا نشان بارک کی سائیڈ ہے اسی ہم بولتے ہیں این پی این ٹرانجسٹ ہے اور جس کے اوپر یہ نشان لگایا جاتا ہے بلکو 걸�رہ پوائنٹ کے اوپر وہ ہمیشہ ہمارا امیٹر پوائنٹ ہوتا ہے یعنی جو یہ سمبل جو لگایا گیا ہے امیٹر کا اس کے اوپر جو جس پن کے اوپر جیس سمبل لگایا جاتا وہ ہمارا امیٹر پوائنٹ ہوتا ہے تو ٹرانجسٹ کا یہ کونسا پوائنٹ ہے امیٹر پوائنٹ ہے نمبر ایک پہلے تو نمبر دوسرا جو تیر کا نشان بارک کی سائیڈ تو یہ ٹرانجسٹ کونسا ہے n p n transistor یہ ہمارا n p n transistor ہوتا ہے تو n p n transistor کے بالکل اوپر جارت سائیڈ جو ہوتا ہے وہ ہمارا collector point ہوتا ہے اور جس کے اوپر supply دے کے اس کو operate کروایا جاتا ہے وہ base point ہے اب یہ transistor کام کس طرح کرتا ہے بالکل سیمپل ہے کہ یہ اس کے دو n point ہوتا ہے n p n یعنی دو n point ہے یعنی یہ نیکٹی سپلائی کو transfer کرے گا نیکٹی کے اندر سپلائی transfer کرے گا کب جب اس کے base پہ post supply ملے گی تو اسی لئے transistor کو n p n transistor بولا جاتا ہے negative positive negative یعنی یہ جو ہماری supply ہوگی کوئی بھی positive supply ہے اس کو negative کے اندر transfer کر دے گا کب کرے گا جب اس کے base کے اوپر positive supply دی جائے گی تب یہ junction کام کرے گا اور کام کس طرح کرے گا جس حساب سے یہ تیر کا نشان ہے یہ دیکھ سکتے ہیں امیٹری کے اوپر یہ جو تیر کا نشان ہے نیچے کی سائیڈ means collector سے supply لے کے اور امیٹری کے جنگ سے ہوتے ہوئے یہ امیٹری کی طرف supply جائے گی یعنی collector to emitter supply pass out کر دے گا کب کرے گا جب اس کے base کے اوپر positive trigger دیا جائے گی یعنی positive supply دی جائے گی جب اس کے base پہ positive supply ملے گی تب یہ collector to emitter supply pass out کر دے گا جس جسے جو collector کی جو supply ہوتی ہے وہ down ہو جاتی ہے یعنی کم ہو جاتی ہے جیسے ہم نے کسی positive supply کو drop کرنا ہے مانکہ چلیئے collector point کے اوپر positive 2 volt کی supply ہے for example جب اس کے base پہ میں positive supply دوں گا تو اس کا collector emitter junction جب attach ہو جائے گا جھڑ جائے گا آپس میں تو جو emitter کے اوپر جو negative supply ہوگی for example emitter اس کا میں نے ground کیا ہوا ہے جب اس کا emitter ground ہوگا تو اس سے کیا ہوگا جو جب یہ junction جھڑے گا تو collector والٹ جو emitter پہ آئیں گے جس سے یہ 2 volt کی جگہ پہ 0 volt ہو جائیں گے یعنی volt کو drop کر دے گا کیوں کیوں جو emitter اور collector کا junction جھڑ جاتا ہے جسے emitter کے جو negative ہوتے ہیں وہ جب positive کے اندر transfer ہوتے ہیں تو positive کو 0 کر دی تو یہ transistor basically positive signal ملنے کے بعد گولٹ کو transfer کرتا ہے تو یہ physical diagram آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح بنائے گیا اور ہارڈویر کے طور پر اس طرح آپ کو یہ market ملے گا جس کے اوپر تیرہ ہزار ساتھ یا تیرہ ہزار نو لکھاؤگا اب بات کرتے ہیں یہ کس کس option اپن کے اندر ہے اس کا مین کام ہے اس کے اندر فیچر کون کون سے ہے تب سے پہلے تھے top 220 package کے اندر آتا ہے جو tower type ہوتا ہے 3 pin کے اندر ہوتا ہے physical ہوتا ہے اس کو package کے روح میں ہوتا ہے top 220 اور یہ کونسی type کی category کے اندر آتا ہے یہ NPN ہوتا ہے جو transistor ہماراتا ہے NPN transistor ہوتا ہے اور maximum اس کے جو collector current کتنا ہوگا آٹھ ہمپیر تک کا ہوگا اور maximum collector امیٹر وولٹ کتنا ہوگا 400 وولٹ اور جو collector base کے وولٹ ہوں گے وہ 700 وولٹ کے قریب ہوں گے امیٹر بیس وولٹ جو ہوں گے 9 وولٹ اور collector جو ہے اس کا مانکہ جو وارٹ کپیسٹی کتنا ہوگی 80 وار تک کا یہ current password کرے ہیں اسی وار تک کا یہ لوڑ کوئی بھی circuit کے اندر بنانے کے بعد یہ 80 وار تک کا لوڑ چلا سکتا ہے اور اس کی جو frequency ہے transfer rate ہے جو frequency ہے کام کرنے کی شمط ہے وہ 404 میگاhertz تک کی ہے اور جو اس کا ڈی سی کرنٹ جو ڈیڑھ سو تک کا یہ جو اس کا junction temperature ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یعنی کم کے اندر اور ہائی کے اندر یعنی گرم کے اندر اور تھنڈے کے اندر یہ مائنس پینٹ سو ڈیگری اور گرم کے اندر پچاس پلس ڈیڑھ سو ڈیگری تک یہ کام کر سکتا ہے اب اس کے کچھ فیچر کونکوں سے یہ کس کس اپلیکیشن کے اندر یوز کا سکتے ہیں ہائی وارٹ اور فاسٹ سوچنگ کے اندر یعنی سوچنگ ٹرانزیسٹر سوچنگ کے لیے سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے نمبر ایک اور انٹرپٹ پاور سپلائی یعنی جسے ہم ڈیو پی ایس بہتے ہیں اس کے اندر اس کا پریوک کیا جاتا ہے پھر ہماری پاور سپلائی ہے انویٹر سیکشن ہے بیٹری چارجنگ سیکشن ہے موٹر کنٹرول سیکشن ہے اور آڈیو کے اندر ایمپلیفائی سسٹم ہوتا ہے یعنی یہ سیگنل کو ایمپلیفائی بھی کر سکتا ہے اگر سسٹم آپ نے آڈیو سیکشن کے اندر اس کا پریوک کر رہے ہو تو یہ سیگنل کو ایمپلیفائی کر دیگا کیونکہ جب یہ سوچنگ کرتا تو سیگنل کو ایمپلیفائی کر دیتا ہے تو یہ بیسکلی اس ٹاپک کے اندر ہے یعنی اس ایپلیکیر کے اندر یہ ہوتا ہے جو کی ہمارا ٹرانزیسٹ ہوتا ہے اب میں ایک آپ کو چھوٹا سا سرکٹ سمجھا دیتا ہوں کس طرح یہ کام کر رہا ہے تو یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا سرکٹ بنا ہوا یہ ہے آپ کے سامنے تو یہ آڈیو ایمپلیفائی کا سیگنل ہے سرکٹ بنا ہوا ہے تو یہ سرکٹ کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹرانزیسٹ ہے تیرہ ہجا نو یا تیرہ ہجا ساتھ ٹرانزیسٹ لگا ہوا ہے تو اب یہ سیگنل کو کیا کر رہا ہے یہاں پہ میں نے جو انپورٹ سیگنل دیا ہے یہ دس پرسنٹ دیا ہے مانکہ جب یہ اس سیگنل اس ٹرانزیسٹ کے دورہ سوچنگ ہوکے آؤٹپٹ ہوگا تو یہاں پہ یہ اسی سے نبی پرسنٹ بن جائے گا میس اس نے لو سیگنل کو ہائی میں کنورٹ کر دیا تو اس نے کیا کیا سوچنگ کی ہے ایمپلیفائی کی ہے سیگنل کو لو سیگنل کو ہائی سیگنل میں ٹرانسور کی ہے جسے ہم سوچنگ بولتے ہیں سیگنل کو ہائی میں کنورٹ کر دیا میس اس سے سوچنگ کا کام کر رہا ہے اور ایمپلیفائی کر رہا ہے تو اس کو آپ آڈیو سیگنل کے اندر پاور سیکسن کے اندر انویٹر سیکسن کے اندر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھے سی سوچنگ کر کے آؤٹپٹ دیتا ہے اور اس کے اندر آپ نے دیکھ سکتے یہ کس طرح ایمپلیفائی کیا گیا جب اس کے بیس پہ یہ support signal دیا جائے گا تو یہ signal को amplify کر کے یہاں پہ دوسری transistor لے کے جائے گا جہاں پہ یہ 1330 transistor لگا ہوا ہے جب یہ transistor technological اگر آپ نے سوچنگ کے لیے اس کو یوز کرنا ہے تو آپ نے پاور سپلائی دیکھی ہوگی جس کے اندر دو تیرہ ہجار نو لگا کر اس کو پش پلویدی کے ساتھ ہم یوز کر کے سیگنر کو یا وولٹ اس کو بڑھا لیتے ہیں جسے ہمارا جو ہائی پاور وڑا ٹرانسپور ہوتا ہے جسے ہم فلائی ویک ٹرانسپور ہم بہتے ہیں اس کو آن کر کے ہم ایس ایم پیسے آؤپٹ لے سکتے ہیں ہائی وولٹ کے لیے تو اس طرح یہ کام کرتا ہے اب بات کریں گے کچھ اس کے ایکول نمبر کون کون سے اس کے نمبر آتے ہیں جو یہ ٹرانسپور گھراب ہونے کے بعد ہم اس کی جگہ پہ سیم ٹرانسپور یوز کر سکتے ہیں تو نمبر ایک یہ جو آپ کے سامنے تیرہ ہجار ساتھ ٹرانسپور بی یو جے ایک سو پانچ پھر بی یو جے ایک سو پانچ اے ایکس ٹھرہ ٹو ایس سی تیئس پہنتیس تیئس پچیس تریپن تیرہ ہجار چھے एہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ڈیوز کر سکتے ہیں ایک وال نمبر ہے سیم نمبر ہے آپ ایک دوسری جگہ پہ ایک سینج کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے کام کرے گا اچھے سے یہ چلے گا اب بات کرتے ہیں اس کو چیک کرنے کا میتھر اس ٹرانجسٹر کو کس طرح چیک کیا جائے گا تو اس کو چیک کرنے کے لیے بلکل سیمپل سا میتھر ہم آپ کو بدا دیتا ہوں کو چیک کرنے کا میتھر سب سے پہلے تو آپ کو بیس کلیکٹر امیٹری اس کا پتا ہونے چاہیے اگر پھر بھی آپ کو پتا نہیں چلتا تو اس کا جو ہے امیٹر پوائنٹ ہے ٹرانجسٹر کا جو سوری بیس پوائنٹ ہے وہ پن نمبر ایک ہوتی ہے جو کی لیفٹ اینڈ سائیڈ ہوتی اور سینٹر کے اندر کلیکٹر ہے اور رائٹ اینڈ سائیڈ امیٹر پن ہے اس کی پن یہ آپ کو یاد رکھنے پڑے گی اب بات کرتے ہیں اس کو چیک کرنے کا میتھر چیک کرنے کے لیے جو اس کا بیس پوائنٹ ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے ان کے ملٹی میٹر جو آپ کا ملٹی میٹر اس کو بیپ کی رینج کے اندر بیپ کی رینج کے اندر آپ نے سیٹ کرنا ہے اس کے بعد بیس پوائنٹ ہوتی کو پر ریٹ پروو لگا ہوگے آپ اور جو ہے اس کی کوئی بھی کسی ایک پن کے اوپر آپ ملٹی پن کے جو ملٹی میٹر اس کی بلیک پروو لگاؤں گے ٹھیک ہے بلیک پروو لگانے کے بعد آپ کی جو ویلیو ہے وہ لگ بگ پانسو یا ساڑے پانسو کے پلس پلس آنی چاہیے نمبر ایک دونوں پوائنٹ پر اور تیسرا اس کا مین جو ہے فیسر وہ اس کو آپ کو دیکھنا جروری ہے مان کے چلیے آپ نے اس پین پر لگایا تو آپ کی پانسو پچاس آئی اور اس پین کے اوپر لگایا تو اس کے اوپر پانسو ساٹھ کے قریب آگی تو آپ کے یہ دیان رکھنا پڑے گا کہ جس پین کے اوپر ویلیو جیادہ آتی ہے وہ ہمیشہ ہمارا امیٹر پوائنٹ ہوتا ہے اور جس کی ویلیو کم آئے گی ہوگا کلیکٹر پوائنٹ لیکن ویلیو پانسو پچاس سے پلس ہونے چاہیے پانسو پچاس کے قریب ہونی چاہیے اگر یہ آپ کے تین سو ویلیو آ رہی ہے دو سو آ رہی ہے یا ساڑھے تین سو چار سو آ رہی ہے تو یہ ٹرانجسٹ آپ کا ویب کا ہے آپ اسے یوں میں نہیں لے سکتے یہ پروپرلی کام نہیں کرے گا اس کی ویلیو جو پرفیکٹ ویلیو ہوتی ہے اوکے کنڈیشن کے لیے وہ پانسو پچاس سے پلس ہے یعنی پانسو پچاس کم سے کم اس کی ویلیو ہونی چاہیے تبھی یہ پرفیکٹ ترکے سے کام کرے گا تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کا امیٹر ڈونڈنے کا ترکہ کیا ہے جس کی ویلیو جیادہ ہوگی وہ اس کا امیٹر پوائنٹ ہوگا جس کی ویلیو کم ہوگی 10% یعنی 10 ویلیو کم زیادہ ہوگی تو اگر 10 یہ پانسو پچاس ہے یعنی کلیکٹر کی ویلیو ہوگی پانسو پچاس کے قریب اور امیٹر کی ویلیو ہوگی پانسو ساٹھ کے قریب جس کی ویلیو جیادہ وہ امیٹر پوائنٹ ہوتا ہے جس کی ویلیو کم ہے وہ کلیکٹر پوائنٹ اور جس پین کو اوپر رکھ کے آپ چیک کر رہے ہو اور دونوں پینوں کے اوپر ویلیو آ رہی ہے وہ آپ کا ہمیشہ بیس پوائنٹ ہوگا میس وہ بیس ہے تو اس طرح آپ ٹرانجسٹ کو چیک کر سکتے ہیں ٹرانجسٹ صحیح ہے یا خراب ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر اور سسکرائب جرور کیجئے اپنے دوستوں گندہ شیئر کیجئے اگر آپ کے پاس بھی کوئی ٹاپک ہے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہاں مجھے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں پلس اپنا نام اور اس ٹاپک کا نام یا اس کی پینٹ ڈیٹل کتنی ہے اس کے بارے میں آپ مجھے لکھ کے کمنٹ کیجئے تو اس کے اوپر بھی ویڈیو جرور بنای جائے گی تک تک کے لیے دھنیا واج